اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مریم خان پارک لینڈ سپورٹس چینل سے اور اس وقت جو ہمارے ساتھ ایک نیا چہرہ نیا نام موجود ہے کرکٹ کی ہی دنیا کا بہت بڑا نام منظور الہی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ٹیس کرکٹر ان سے ہم آج بہت پیاری ان کی میمریز جو ہیں وہ شیئر کریں گے جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے جوڑی ہوئی ہیں پاکستان سپورٹس سے جوڑی ہوئی ہیں سر السلام علیکم والیکم السلام علیکم سر کیسے آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جی سر بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے آپ کا آج انٹرویو آپ نے ہمیں ٹائم دیا بسیکلی انٹرویو کے لئے سر ویسے تو ماشاءاللہ بہت بہترین کریئر ہے آپ کا کرکٹ کے حوالے سے تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا بیٹے بیسیکلی تو بلانگ ٹو سائیوال وہاں بے ہماری کلاپ سی مند کمری بسٹر فیکٹری تو ان کے آنر سے بشار شفی صاحب وہ بڑے مہربان تھے بچوں پہ تو انہوں نے سارا اگنائز کیا ہوا تھا اس کلب میں کھیلتے تھے کھیلتے کھیلتے کی دو چار دوستوں دیکھا کہ گیم اچھی ہے تو انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ اگر تم لاہور چلے جاؤ گے میند کرو کہ تم باکستان کھیل سکتے تو میں انسا آئیڈیا کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے پانچمیں کلاس سے اپنے والد صرف کہا کہ میں نے ان میٹر کے بعد لاہور جانا ہے تو ان کے ذہن میں بھی بات نہیں آئی کہ بچہ خیر ہے میٹر کے بعد میں نے پکا ہو گیا میں کہیں میں لاہور جانا ہے ٹھیک ہے تو پھر میں ٹرائل دیا گورنمنٹ کالج گورنمنٹ کالج انسلیکٹ ہو گیا تو پہلے سال ہی ہم گورنمنٹ کالج سے چیمپئن ہوئے اگن سیبل لائن اس میں بھی پیفارمس تھی اس پر فارمس کی وجہ سے میرا انڈر نائنٹین ٹیم میں نام آگیا پاکسان انڈر نائنٹین وہ جب وہ ٹور کیا تھا پھر آپ پہ ایک نا ایک لیبل بن جاتا ہے کہ یہ پاکسان کھیلا ہویا تو آگے سے آگے جو ٹرائل ہوتے تو اس میں آپ کو بینیفٹ ملتا چلا جاتا ہے کہ پاکسان نے ٹچ کیا اور اس بچے کو لے کے چلے ساتھ تو الحمدللہ دو سال بعد میں پاکسان کھیل گیا 82 میں لاہور ہے 84 میں پاکسان کھیل گیا لاہور آنے کا بہت بڑا بزرگوں سے جنگل میں مہور ناچا کس نے دیکھا تو میں شروع سے تھوڑا سا creative mind آدمی تھا کہ میرے ساتھ والے میری جتنی ٹریننگ کر رہے ہیں اور میں ابھی اتنی کر رہا تو آگے جو نکلے گا کہ کون نکلے کوئی پتا نہیں لیکن آپ اتنا آگے نکل جاؤ کہ دیکھنے والا کہ وہ ہی سلیکٹ ہوگا باگ کی پیچھے چھوڑے تو میں مہیند اتنی کرتا تھا تو میرے ماشاءاللہ بڑے کلاسفل ہیں جو آج کل مطلب کوچ بھی بنے ہوئے ہیں سلیکٹر بھی بنتے ہیں تو میں ایٹی ٹو میں لاہور آئے ایٹی فور پاکستان کھیلا تو وہ لاہور میں رہتے ہوگی ایٹی نائن کے بات پاکستان کھیلے کیونکہ ان کی ٹریننگ وہ نہیں تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا جو ضرورت تھی تو اس میں صورہ ڈیفرنس آیا کہ میں جلدی پاکستان کھیل گیا سر کتنے میچز کھیلے اپنے کریئر میں مجھے چھے ٹیسٹ میچ کھیلے میں نے اور ففٹی فور ونڈے میچ ان دنوں میں میچز بھی کم ہوتے تھے سال میں دو تین وینی ہوتے تھے آج وہ دو گھنٹے میں آردس وینی ہو جاتے ہیں آج کل اتنی کمرشلائز گیم ہو گئی ہے تو اس لیے نمبر آئے میچز بھی کم ہیں جتنے کم کھیلے ہیں ٹھیک تو سر ابھی آف تا کیمرہ ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ پہلا میچ کھیلا اور پہلے میں ہی من آف تا میچ آپ جو ہے وہ قرار پائے اور وہ بھارت کے مطلب ہے اگینس تھا تو اتنے چھکے ایک ساتھ ہی لگا لیے پہلے میچ میں ہی آپ نے تو کیسا فیل کیا اس وقت کیا فیلنگ تھی آپ کی پہلے فیلنگ تو ہی آئی نا کہ جب شام کو بتایا گیا کہ آپ سبب میچ کھیل رہے ہیں تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کیا اور میں اپنے ملک کے لیے کھیل رہا ہوں اور اس پریشر تو ہوتا ہے کہ جو میں کیا تو بچ جائیں گے نہ کیا تو باہر ہو جائیں گے لیکن چیزیں ایسی ہوتی احمد کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے احمد کر لی تو اس کے بعد اللہ نے آپ کو حجر دینا ہوتا ہے محنت کی ہوئی تھی تو کوئی اکیلی میں من آف تا میچ ہو گیا لو سکورنگ میچ تھا دو آٹ بھی کر لیے اور اس لیے میں من آف تا میچ ہو گیا اس کی وعی سے ایک دم نام بن گیا کہ جی نیا لڑکا آیا اور اس نے یہ پرفارم کیا اور اس کو مطلب رکھنا چاہیے تو اگلا میچ جو ایک وانڈے میچ پھر ملا میں وہ چیریٹی میچ تھا کسی کے نام کا اس میں بھی محنتہ میچ ہو گیا دو میچوں کے بعد ٹیس میچ مل گیا دو پھر نام بن گیا پھر ایک سفر شروع ہو گیا کریگٹ کا کہ جو بھی ٹیم بنتی تھی اس میں رکھا جاتا تھا کہ نیجی اس کے بغیر ٹیم نہیں بنتی سر آپ کے خیال میں پاکستانی ٹیم میں کرکٹ ٹیم میں جگہ بنانا جو ہے وہ اگر ہم اپنے ینگسٹر کو کوئی پیغام دیں یا بتائیں تو کیا بہت مشکل ہے یا کوئی ایک کیا آپ کیسا سمجھتے ہیں کوئی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کرتے ہیں بالکل میں اپنے بچوں کے لیے ضرور بات کروں گا کہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے کرکٹ کھیل نہیں ہے پاکستان کے لیے کھیل نہیں تو بیسی محنت کرنی پڑے گی اگر آپ کے کرکٹ کھیل نہیں ہے تو وہ تو صبح جائے فن کیا شام کو گھر آگئے تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا حسام بھی نہیں ہے اس کے میں اس سے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کرکٹ سٹارٹ کرنے کے لیے لاہور آنے کے لیے رات میں ڈھائی بھی اٹھتا تھا تین بج میں ٹین پکڑتا تھا اور چھ بج میں لاہور پوائنٹا تھا تو زمین پہ بیٹھ کے سفر ہوتا تھا کیونکہ صبح کا ٹائم سب لوگ سو رہے ہوتے تھے تو گھر والوں سے کوئی مجھے پرابلم نہیں تھی چوزریوں کے بچے تھے تو اللہ نے خیر کیوئی تھی لیکن ایک ٹارگر تھا کہ سفر کرنا ہے زمین پہ کروں یا سیٹ پہ کروں میرا ٹارگر کیا ہے کہ پاکسن کھیلنا ہے تو اس کے لیے ایک وہ محنت تھی اس کے بعد آکے بڑے پلیئروں میں کھیلتا تھا اچھے پلیئروں میں کھیلتا تو وہ چیزیں اڈاپٹ کی کہ یہ اتنے اچھے کیوں ہے تو میں نے ویسے محنت کرنی شروع کر دیا بلکہ ان سے اب اب کرتا تھا جو پیرٹ تھا چار پانچ سال کا وہ میں نے دو سال میں کبر کیا محنت کر کے اپنی ایکسرسائز فیلڈنگ بیٹنگ بولنگ اور کوئی مطلب دوسرا فیلنگ ہی نہیں آتی تھی کہ میں نے شادی پہ جانا ہے یا میں نے میں ٹارگٹ پورا کرنا ہے ہارڈ ورکنگ تھے ہارڈ ورکنگ ہارڈ ورکنگ اس میں ہاتھ طرح کی ہارڈ ورکنگ کریٹ اپ ہی ہونا پڑتا ہے بیٹنگ تو بیٹنگ ہی ہوتی ہے لیکن بیٹنگ میں ایکسرہ کیا کرنا ہے جس میں لوگ دیکھیں کہ نہیں یار یہ یہ ڈیفرنٹ ہے تو دین دے پیپل سلیکٹ یو اگر میں سینئر سے میچ ہو رہا ہے اگر میں ڈیرہ رہا ہوں کہ یہ آؤٹ نہیں ہوگا یا میری بولنگ پر زیادہ ہٹنگ کریں گے تو وہ کیوں لیں گے آپ اگر آپ ان کو آؤٹ کریں گے یا ان کے خلاف رنزیں کریں گے تو وہ سلیکٹ تو آزر سننے میں آتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کوچنگ کی بھی سروسز آپ نے پروائیڈ کی ہیں تو کیسی رہے کیسا رہا وہاں پہ ایکسپیلینس آپ کا وہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ہم نے کچھ چیز لی اللہ سے اور ہم نے واپس بھی کرنی ہے صحیح ایسے ہی ہے تو وہ بہت ضروری ہے تو آپ خود بھی آپ کی سبسکیشن بھی رہتی ہے کہ یہ میں نے کچھ پایا اور میں نے واپس بھی کیا تو میں جب کرکٹ چھوڑی اس کے بعد میں فورم بزنس میں آ گیا بلکہ بینک میں جوب کرتا تھا ایس ایک کرکٹر تو بڑی موج لگی ہوئی تھی ہماری سیلری آتی دیکھرکٹ کھیلتے رہتے تھے اس کے بعد جب ٹوئرمنٹ لی تو کچھ کرنا تھا بزنس کیا پہلے الیکٹر وائر کیبل مینیفیکشنگ کی اس کے بعد پھر تھوڑا سوچ آئیے کہ جی آپ اچھا سمجھا سکتے ہیں آپ کوچنگ کی طرف آئیں بیسیکلی میں گیا تھا ایس ایس سیلیکٹر بننے کے لیے تو وہ مداثر صاحب کی میر بانی انہوں نے اچھا گائیڈ کیا مجھے سینئر پلیئر ہمارے تھے ساتھ کھیلتے تھے تو وہ اکیڈمی کے انچارج دیتے اس نے مزاق سے مجھے کہا کہ آپ نے وہ ویلی ہیں کھانی ہیں سیلیکٹر بننے میں کیا مطلب کام ہے وہ بھی کہتا ہے تم کوچ بنو تو میں نے پھر ایک دو کوئرس کی پہلے انگلنڈ سے پھر دو کوئرس پاکستان سے کی ہے اس ٹائم میں میں لیول تھری کوچ بھی ہوں انچار کرکٹر بھی ہوں تو ایکسپیئرینس یہ ہے کہ جن بچوں کو سکھایا ہے اور انہوں وہ بڑے ہوئے ہیں آج وہ رسپیکٹ بھی دیتے ہیں ملک کا نام بھی بنتا ہے اور ان کی وعیہ سے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے لیے اچھا کر رہے ہیں تو بہترین لمحہ کوئی آتا ہے کرکٹ کے کریئر میں آیا ہوگا آپ کی بھی تو ہم سے شیئر کریں گے وہ لمحہ وہ میچ کوئی اس طرح کا جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیے میرا پہلا ونڈے میچ تھا اگینس انڈیا تھا پریشر بھی ہوتا ہے جی جی بالکل اللہ نے مجھے اس میں کامیہ بھی دی اور میں منہ آتا ہوں گیا تو میرا کیریئر سٹارڈ ہو گیا اسے بڑا لمحہ کونسا ہو سکتا ہے کہ جس ٹارگٹ کے لیے میں کوشی کر رہا تھا وہ اللہ نے مجھے دیا ایسے لیے ٹھیک سر بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے اپنے جو ہے وہ اپنی بہت ساری اچھی میموریز جو ہیں وہ شیئر کرنے کے لیے اور سر ینگسٹرز کو کوئی پیغام دیں گے کوئی اچھا سا کوئی ایک آپ ہمیں کچھ کہنا چاہیں ہماری ینگسٹرز کے لیے میں بالکل بات کروں گے لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں یہ دو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی ٹیسٹ کے کٹا رہے ہیں سلیم الائی زہور الائی تو پوری دنیا میں ابھی چار فیملی ہیں جو کہ اپنے ملک کے لیے تین بھائی کھیلے ہیں ان میں سے تین فیملیز پاکستانی ہیں جس میں ہمیں فقر ہے کہ ہمارے ملک کا نام تو میں بچوں کے لیے ایک بات ضرور کروں گا کہ بڑوں کو سنیں اچھا سنیں اور اچھا اس کو اڈاپٹ کریں تو اس کو اچھا پرفارم کریں تو تب ہی ہو سکتا ہے اگر آپ اچھا سنیں گے نہیں اڈاپٹ نہیں ہوگا پرفارم نہیں ہوگا تو محنت کے ساتھ یقین کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے تو اللہ تعالی لازمی کام یا بھی دیتے ہیں بہت شکریہ سر اپنی میزبان مریم خان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ